پخیر راغلی میں ہوں لان جمار یاراج ایک بار پھر مجھے پشتو کے بجائے یہ ویڈیو اردو میں اس لیے بنانی پڑ رہی ہے کہ یہ ویڈیو صرف پتھانوں کوئی نہیں بلکہ پتھانوں اور تمام پاکستانیوں سمیت یہ ویڈیو انڈیا والوں کو بھی سمجھ میں آ جائے اور ان کے پچھوارے میں لگی ہوئی آگ میں مزید اضافہ ہوتے ہوئے انہیں جلن اس حد تک محسوس ہونے لگے کہ اس جلن کی وجہ سے وہ جل جل کر ایسے ہی راکھ ہو جائے جیسے انہی زلیل اور خوار انڈیا کی بنائی ہوئی کوئی لانامی فلم کے آخر میں شاروخان عمرشپوری کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے ویسے تو روٹین کے مطابق میں کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بنا رہا تھا لیکن جیسے انڈیا ٹیم نے برے طریقے سیار کر انڈیا کی لوگوں کی لانتوں کا رخ اپنی طرف کر لیا اسی طرح پاکستانی ٹیم نے تاریخ میں لکھے جانے والے شاندار جذبے سے جیت کر مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں اپنے کسی دوسری ٹاپک پر بنانے والی ویڈیو کا کام روک کر پاکستانی ٹیم کی تعریف میں اور پاکستانی ٹیم کے ہاتھوں زلیل ہونے والی انڈین ٹیم کو مزید زلیل کرتے ہوئے ویڈیو بنا کر ایک سچا پاکستانی ہونے کا حق ادا کروں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں نیوزیلینڈ کے پچھوارے میں لال مرچ ڈال کر پھر اس پر پٹرول چھڑک کر اس کو آگ لگانے کا نظارہ بھی دیکھنے کو ملے گا لیکن پہلے ہم اپنا پورا ہاتھ بازو سمیت جس کے پچھوارے میں ڈالنے والے ہیں وہ ہے انڈین ٹیم اب یار اتنا زلیل تو محلے والے چوری کے وقت چور کو پکڑ کر اس کو جوتوں سے مار مار کر اس کا سر گنجا کر کے اس کے چہرے کو کالا کر کے اسے گدے پر بٹا کر پورے محلے میں گھما گھما کر نہیں کرتے اتنا زلیل اس چوبیس تاریخ کو ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میچ میں پاکستان نے انڈیا کو کیا یار یہ تھا وہ میچ جس کے لیے ہم پاکستانی پچھلے چار مہینوں سے انتظار کر رہے تھے چوبیس اکتوبر کو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا اور وہ اتنا سخت میچ ہوگا کہ پاکستان کو وہ میچ جیتنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا یہ تو یار صرف ہمارے دو ہی کھلاڑیوں نے ان کے شلواروں سے ناڑے کھینچ کر انہیں ننگا کر دیا بھی نو کھلاڑی تو ہمارے بیٹھے تھے اس کے علاوہ میچ ہارنے والے انڈیاں ٹیم سے زیادہ جو بندہ میچ کے ہارنے پر پاکستانیوں کے ہاتھوں زلیل ہوا ہے وہ ہے یہ ہربجنگ سنگھ اتنا زلیل تو کسی سہراں میں تھرکی کتوں کے بیچ فسنے والی کتی نہیں ہوتی جتنا زلیل اس میچ کے ہارنے کے بعد ہربجنگ سنگھ ہوا ہے جتنی بیزتی تو انہی انڈیاں کے بنائے ہوئے رزیہ گنڈوں میں فس گئی والے گانے میں رزیہ کی گنڈوں کے بیچ فسنے میں نہیں تھی ہوئی جتنی بیزتی اس ہربجنگ سنگھ کی میچ ہارنے کے بعد ہوئی ہے کتنا مزاک تو پاکستانیوں نے مودی کے اس مو کے بل گرنے کا نہیں تھا اڑایا جتنا مزاک اس میچ کے ہارنے کے بعد اس ہربجنگ سنگھ کا اڑایا گرمیوں کے موسم میں کسی تھنڈی علاقے کے گٹر کے گندے پانی کے مدد سے زمین سے اگلنے والے بینگن کے پودے پر لٹکے ہوئے اس بے موسمی کرینے کی بیزتی اور اس کا مزاک اڑا نام پاکستانیوں پر فرض بھی اس لے ہوا تھا میچ سے پہلے یہ شوئے بختر کو ہماری ٹیم کے بارے میں کچھ اس طرح کی بکواس بک رہا تھا لیکن جب میچ ہوا اور پاکستان نے انڈیا کی بلکل ایسی لی جیسے وقت آنے پر گھوڑا گھوڑی کی لیتا ہے گدہ گدی کی لیتا ہے اور سانڈ بینس کی لیتا ہے اور پھر اس بے موسمی کرینے ہربجن سنگھ کا مو کے ساتھ ساتھ جسم کے سارے سراخ کھلے کے کھلے رہ گئے اور پھر اس نے یہ بھی مان لیا کہ واقعی پاکستان ایک سالیڈ ٹیم ہے اور میں پاکستانی ٹیم کے بارے میں اپنے کئی ہوئے بکواسیات الفاظ واپس لیتا ہوں انہوں نے جس لئے آس کے آج کرکٹ کھیلی ہے سب کو احران کیا ہے مطلب اگر شروعات کا پہلا اور دیکھیں اور جب انہوں نے لاس بول بیٹ سے کھیلا ہے انبیلیویبل دیوو پرولی بیٹر سائیٹ ٹوڈے تو کریڈٹ ٹو دیم ویسے تو اس بے موسمی کرے لے ہر بچنگ سنگ کے دو کانوں کے بیچ خربوزے جتنا سر توئے لیکن اس خربوزے جتنا سر کے اندر دماغ نسوار کی چھٹکی کے برابر بھی نہیں ہے اس لئے تو ہمارے ٹیم کے بارے میں ایسے کمزور الفاظ بولنے سے پہلے ایک منٹ کے لیے بھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی پاکستان کے پاس تو کولی کا بھی باب بابر آزم ہے جو صرف پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کے ٹاپ بیٹس مینوں میں شمار ہوتا ہے اس کے بعد رزوان ہے جو کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت کسی کی بھی پھار سکتا ہے اور پھر شاہین افریدی کی باولنگ اس کا سامنا تو انڈین ٹیم کو ایسے کرنا پڑے گا جیسے ابھی نندن کو پاکستانی پائلٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا ادھر اس ابھی نندن نے مار کھائی تھی اور یہاں کمزور ٹانگو والے ان انڈین گرکت ٹیم کے لونڈوں نے انگلش کے ایک جملہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ ویکٹری سویٹ بٹ ریونج سویٹر مطلب جیت تو میٹھی ہی ہوتی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے بدلہ نیوزیلینڈ ٹیم کے یہ لوڑے وہ ڈرپوک اور منافق ترین لوڑے ہیں جو کچھ مہینے پہلے پاکستان دورے پر آ کر یہاں پانچ دن آیاشیہ کر کے ہماری ایک ہا پیک ہے پین میچ والے دن انڈیا ہی کی شرارت پر واپس چلے گئے کہ ہم نے پاکستان میں میچ نہیں کھیلنا یہاں سیکارٹی کا مسئلہ ہے اس پر شیخ رشید نے بھی انہیں یہ کہا تھا کہ اتنی تو ان لوڑوں کی ملک میں فوج نہیں تھی جتنی ہم نے ان کو سیکارٹی دیتی اس کے باوجود بھی انہوں نے میچ کھیلے سے انکار کیا اور بھاگ گئے لیکن اسی دن سے ہمارے ترسے ہوئے کھلاڑیوں نے یہ ٹھان لیا کہ ورڈ کپ میں انڈیا سمیت نیوزیلینڈ کبھی ایسا برا حال کریں گے اور ایسے ان کو ہرا کر ان کے ملکوں کے لوگوں سے ٹی وی اور سکرین توڑوائیں گے جیسے نیوزیلینڈ نے پاکستان میں سیکارٹی کا مسئلہ بنا کر یہاں سے باگ کر پاکستانیوں کا دل توڑا یہ بدلہ لینا تھا ہم نے اور اس بدلے کو لینے کے لیے ہم انتظار میں تھے اور ہمارا وہ انتظار پھر ایسا رنگ لائیا کہ ہم نے ایک ایک تیر سے دو دو شکار کیے ورڈ کپ میں میچز جیت کر آگے بھی بڑے اور انڈیا اور نیوزیلینڈ دونوں کو برے طریقے سے آرا کر اپنا بدلہ بھی لیا یہ بدلہ اگر ان کو یاد ہو تو نہ ہی انڈیا ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا اور نہ ہی ان نیوزیلینڈ جیسے ڈرپوک لونڈے ہماری ملک کو بدنام کرنے کے لیے ایسی چال چلیں گے جو انہوں نے چلی تھی یہ بڑی اچھی بات کہی باقی خلاص تو بس یار آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کر دو شیئر کر دو اور ہمارا یوٹیوب چینل لانجمار لازمی سبسکرائب کر دو ضرورت پڑھنے پر مزید اس طرح کی اردو روستنگ ویڈیو بناوں گا نہیں تو نیکسٹ پشتو روستنگ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے خود ہے پامان موسیقی